السلام علیکم تو میری یوٹیوب فیملی ہوں پیار فائن امید کرتے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل صفاز کوککلی لائف تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں افتار کی سب سے سپیشل دیش وہ ہے فرنچ فرائز کس طرح ہم ایزیلی مسالہ فرنچ فرائز بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیے کچھ آلو اور ان کو اس طرح سلائس میں کٹ کیا ہے ایکوال شیپس میں کٹ کرنی ہے یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے ہماری فرائز کو بنانے کے لیے فرائز کو کٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر گرم پانی لیا ہے اوبلتا ہوا اور پھر میں نے اس میں ایک چومچ نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں آلو ایڈ کر کے اس کو سوک کر دوں گی کچھ ٹین ٹو ففٹین منٹس اور جب تک یہ تھوڑ اسے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس سے چپس بہت گریسپی بنتی ہیں جب تک ہم کوٹ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کارن فلور اور ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس دادری مرچ آپ چاہیں تو کچھ پیری پیری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یہی پیری پیری کا صحیح ریسپی ہے کہ آپ ریڈ چیلی فلیکس ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر آپ جو فرائز آپ نے ڈپ کیوی تھی پانی میں اس کو اچھی طرح نچوڑ کر آپ نے اس کے اندر یہ سارا بیٹر ڈال دینا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اور اچھی طرح کوٹ لگا لینا کوٹ لگانے کے بعد فرائز کی کچھ اس طرح کلو کا جائے گی یہاں پر میرا تیل گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں گرم تیل میں اس کو ایٹ کرنی ہوں سب سے اچھی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ اوائل آپ کا گرم ہونا چاہیے جب آپ فرائز ڈالیں تو اس میں اچھی طرح کرسنس آنی چاہیے اور آج آپ نے میڈیم ٹو ہائی کرنی ہے تاکہ تھوڑے سے جو آلو پکنے ہیں وہ تھوڑے پک جائیں گے اور پھر جو فرائے ہوگا اس سے کافی اچھی کرسپی پکے گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آئل کافی گرم ہے اور اچھی طرح یہ کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا لک جب اس کا کلر کچھ اس طرح کا آجائے اور یہ فل کرسپی لک آجائے تو پھر آپ اس کو سرف کر لیجئے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ اور ساتھ میں نے کیچپ یوز کی امید کرتے ہوں آپ کی آج میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ